ایک بہن بھائی کے گھر گئی دروازہ کٹ کٹ آیا اندر سے بھائی آیا سر پر ہاتھ رکھا اور کہا آؤ بہن اندر آؤ بھائی نے خیریت پوچھی بہن کو پیسو کی بہت ضرورت تھی لیکن وہ بھائی سے بول نہیں پا رہی تھی پھر بڑی ہمت کر کے اس نے بھائی کو بتایا بھائی بھائی مجھے دس ہزار روپے کی سخت ضرورت ہے اگر آپ مجھے یہ دس ہزار روپے دے دیں تو آپ کا میرے پر احسان ہوگا بھائی دوسرے کمرے میں گیا اور دس ہزار روپے لاکر فوراں بہن کو دے دیئے پیسے لے کر بہن بہت خوش ہو گئی اور بھائی کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی بہن کے جانے کے بعد بھائی آنسوں سے رونے لگا اس کے بچے بھی آ گئے اور کہنے لگے ابو اگر آپ کو پیسے نہیں دینے دے تو نہ دیتے لیکن اب دینے کے بعد کیوں رو رہے ہیں باپ نے کہا بیٹا میں پیسوں کے لیے نہیں رو رہا بلکہ اس بات پر رو رہا ہوں کہ میری بہن کو پیسوں کی ضرورت تھی مجھے پتا کیسے نہیں چلا اس کو یہاں چل کر آنے اور کہنے کی ضرورت کیسے پڑی میں کیوں محسوس نہیں کر سکا کہ اس کو ضرورت ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی بہنیں ہیں اپنی بہنوں کا خیال کیجئے ان کو خوش کرنا سیکھئے ان پر قربان ہونا سیکھئے ان کے لیے نہ رکھیں پیاری بہن پیاری بہن پیاری بہن پیاری بہن رکھنا خیال تھا تیرا جیسا ایسے نہیں رکھ پایا میں رکھنا خیال تھا تیرا جیسا ایسے نہیں رکھ پایا میں اُلجھا دنیا میں بھولے گیا کہ بھائی بہن کا سایا ہے بھائی بہن کا سایا ہے پیاری بہن پیاری بہن پیاری بہن اللہ یکی پیاری بہن پیاری بہن